کچھی کنال سے آنے والے سیلابی ریلوں سے متاثرہ صحبت پور تین مہینے بعد بھی سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تفصیلات جیونیس کے نمائندے زاہد بلوچ کی رپورٹ میں دیکھئے مٹی کا ملبہ نظر آنے والا یہ صحبت پور کا نوائی گاؤں دعوت خان خوصہ ہے جو تین ماہ گزرنے کے بعد بھی سیلابی پانی کی زد میں ہے اور متاثرین سڑکوں اور نہروں کنارے سخت گرمی کے بعد اب سخت سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں ہمارے بچے بیمار پڑھ رہے ہیں اور ٹھنگ کی وجہ سے نزلہ تو کام ہے بخار صحبت پور کے علاقوں مرادلی میر اسماعیل نظیر احمد میں اب بھی زمینوں میں سیلابی پانی کی موجودگی سے متاثرین ذریعہ معاش کاشکاری اور گھروں کی بہاری کے لیے پریشان حال ہیں اب یہ سردی آگئی ہیں یہ بے آر و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹینٹ ہیں تو صحیح صرف سردی سے بچا نہیں رہے نہ کچھ کمپا لائے نہ کچھ سوڑے صحبت پور ڈیرہ لائیار گنداخہ سے سیلابی پانی کے نکاس کے لیے تھوست اقدامات اور حکومتی امداد نہ ملنے سے متاثرین کو معاشی اور سرد موسم کے مسائل کا سامنا ہے کیمرامین آسمان کے ساتھ زہد بلوچ جیو نیوز صحبت پور